نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جے جے نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ویس آئیے صبح کی شروعات کرتے ہیں دیش اور پدیش کی کچھ مکھی خبروں کے ساتھ اتراخن میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا سنگرمل کے دو سو بائیس نئے واملے سامنے آئے ہیں وہیں چار مریضوں کی موت ہوئی ہے اس کے علاوہ چار سو کیاون مریضوں کو ٹھیک ہونے کے بعد گھر بھی جا گیا ہے بھارت کے مہاندھاوک ملخہ سنگھ کا کل رات میں دھن ہو گیا انہوں نے 90 سال کے عمر میں چنڈیگر میں پی جی آئے اسپتال میں انتیم ساس لی چار بار ایش ایم گیمز میں گولڈ میڈلیس ملخہ سنگھ کو مئی میں کورونا پوزیٹی پائے جانے پر اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا حالکہ بودھوار کو وہ کورونا نیگیٹیو آ گئے تھے اس کے بعد انہیں کوویڈ آئی سیو سے سامانے آئی سیو میں بھیجیا گیا تھا لیکن اس بیماری کے چلتے ہوئی جھٹلتاؤ کے کارن ان کی حالت گمبیر ہو گئی تھی اور کل رات ان کا ندھن ہو گیا ملخہ سنگھ کو فلائنگ سکھ بھی کہا جاتا تھا ملخہ سنگھ کے جیون کے اوپر ایک فلم بھی بنی تھی جس کا نام تھا بھاگ ملخہ بھاگ اترہ کھنٹ میں شکروار کو بارش سے اچانک ندیوں کا جلستر بڑھ گیا میدان سے لے کر پہاڑ تک ندیاں افان پر ہے رشی کیش اور حریدوار میں گنگا کا جلستر دیر رات اچانک بڑھنے سے لوگ دہشت میں آگئے ہیں وہیں چمولی ردرپیاغ اور شری نگر میں بھی الکنندہ اور مندہ اکنی ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں ادھر کماؤں میں دھولی اور کالی ندی کے جلستر میں اور ادھیک وردی ہو گئی ہے پرشاسن نے گنگا کے آس پاس کے علاقوں میں الٹ جاری کر دیا ہے ساتھ ہی پرشاسن نے تٹی علاقوں کو خالی کرانے کا بھی کام شروع کر دیا ہے سٹیٹ کنٹرول روم کے الٹ ہونے کے بعد ہی ساتھ ہی تحصیل پرشاسن بھی سکری ہو گیا ہے کم ملے کے دوران فرضی کوویڈ جارج ریپورٹ دیے جانے کا ماملہ اب ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے ماملے کی سنوائی سومبار کو ہو سکتی ہے بتا دے کی مکھی چکت سادیگاری حریدوار نے میکس کارپوریٹ سرویس کے خلاف مقدمہ درج کر آیا تھا اس نے کے آروپ لگایا گیا ہے کہ کم ملے کے دوران سستہ نے انٹیجن ٹیس پرکشن میں دھوکہ دھڑی کی ہے میکس کارپوریٹ سرویس کے بادیوکتہ ڈاکٹر کارتے ہری گپتہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی فرضی پرکشن کیا گیا ہے تو اس میں میکس کارپوریٹ سرویس کی کوئی بھومیگا نہیں ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ جاچ میں ہر طرح کا سیوگ کرنے کے لیے تیار ہے بھارت میں کورونا کی تیسری لہر کو لے کر چیتاونی جاری کی گئی ہے سواستہ وشیشکیوں کے ایک دل نے اکٹوبر تک دیش میں کورونا کی تیسری لہر آنے کی آشنگا جتائی ہے چکتسہ وشیشکیوں کے رائٹرز پول کے انسار اکٹوبر تک بھارت میں کورونا ویرس سنکرمن کی تیسری لہر آنے کی سمبھاؤنا ہے حالانکہ سواستہ وشیشکیوں نے کہا ہے کہ بھارت میں آئی دوسری کورونا لہر کے مقابلے ادھیک نینترید ہوگی لیکن اس تیسری لہر کے کارنڈ اب دیش میں کورونا سنکرمن ایک اور سال بنا رہے سکتا ہے ہاکی انڈیا نے شکروعار کو ٹوکیو اولمپک کے لیے بھارتی پوروش ہاکی ٹیم کی گھوشنا کر دی ہے بھارت کی سولہ سدسی پوروش ہاکی ٹیم میں دس نئے چہروں کو جگہ دی گئی ہے جبکہ چوٹ کے کارنڈ ریو اولمپک دوہزار سولہ کھیلنے سے چوکے انوئی ڈیفینڈر بیریندر لاکڑی کی واپسی ہوئی ہے آپ کو بتا دی کہ بھارتی ٹیم نے اولمپک میں اب تک گیارہ میڈل جیتے ہیں جن میں آٹھ گولڈ، ایک سلور اور دو برانز میڈل شامیر ہیں بھارت نے آخری بار موسکو اولمپک میں انیس سو اسی میں پتک جیتا تھا اس بار بھارتی ٹیم کی کوشش ایک چالیس سال کے سوکھے کو ختم کرنی کے ہوگی دلی دنگے کی تین آروپیوں کو ہائی کورٹ سے ملی زمانت رد کرنی کی سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے لیکن اس صاحب کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس آدیش کے آدھار پر دیش بھر میں کہیں بھی یو اے پی اے کے معاملے میں راحت مانگی نہیں جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ویاپک بندوں پر وستریت سنوائی کی ضرورت بتائی ہے ججو نے دلی پولیس کو یاچیکہ پر آروپیوں نتاشیہ نروال دیوانگنا کلیتا اور آصف تنہا کو نوٹی جاری کر جواب کے لیے چار ہفتے کا سمیہ دیتے ہوئے کہا کہ 19 جولائی سے شروع ہو رہے ہفتے میں معاملے کی سنوائی کو لگایا جا سکتا ہے کیندری کرمیچاری اور پینشنرز کے لیے بڑی خبر آئی ہے سرکار کے اور سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کیندری سرکار نے سیما کو ساٹھ دن سے بڑھا کر 180 دن کر دیا ہے اس کے علاوہ شکشہ منترالہ کی طرف سے جاری سرکولر میں پردھان نادیہ پوکوں کے میڈیکل کلیم کی سیما کو پانچ ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے یہ بھکتہ اس وقت ملے گا جب کرمیچاری کسی بھی سرکاری اسپتال یا کیندری سرکار کی طرف سے نامیت اسپتال میں علاج کرائیں گے اس کا فائدہ ان کے پورے پریوار کو بھی ملے گا یو پی کے کانپور میں بہت حیران کرنے والا ایک معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پولیس نے ایک ایسے بابا کو گرفتار کیا ہے جو پانچ شادیاں کرنے کے بعد چھٹی شادی کی تیاری کر رہا تھا بابا کا اصلی نام انوچ چیتن کٹھیریہ ہے جو مول روپ سے شہجاپور کا رہنے والا ہے دراصل شادی کے قصے میں بعد ہی ڈھونگی بابا نے اپنی پانچوی پتنی کو پرطالت کرنے لگا جس کے بعد مہیلا نے چکیری تھانے میں ایفائیر درج کرائی اس کے علاوہ کدوہین اگر تھانے میں بھی مقدمہ درج کیا گیا اس ماملے پر جب پولیس نے جاج کی تو ڈھونگی بابا کا پورا کچھا چتھا سامنے آ گیا اور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے شکروعار کو اسے گرفتار کر جیل بھیج دیا انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے لگ بھگ سالے تین لاکھ ڈاکٹر نے اپنی بیرادری کے سدسیوں کے خلاف ہنسہ سے نبٹنے کے لیے کیندری کانون کی مانگ کو لے کر شکروعار کو دیش ویعاپی ویروت پردشن کیا اس میں آئی ایم ای کے علاوہ ایسوسیشن آف فیزیشن آف انڈیا دہ ایسوسیشن آف جنرل آف انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس نیٹورک جونئر ڈاکٹر نیٹورک جیسے کئی سنگٹھوں نے بھی ویروت میں حصہ لیا آئی ایم ای کے ایک بیان میں کہا کہ ڈاکٹر اور سواست پشوروں کے خلاف بڑھتی انسا کو دیکھ کر ہم بہت آہت ہیں یہ دن بہ دن ہو رہا ہے اس لئے آئی ایم ای انسا کے خلاف قانون کے لیے دباؤ بنا رہا ہے تو دیش اور پردیش کی ان خبروں میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی اور اگر آپ کو ہمارے نیوز اور ہمارے کارکرم پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور پریس کیجئے بیل آئیکن تازہ اپ ڈیٹ کے لیے اور دیکھتے رہیے جے جین نیوز